اب یہ روتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا گھرہ کو گئے پھر انہیں سمالی کیوں یہ آخر میں عامر بھائی والی بات ہے کہ ان کو صرف این ارو کیلئے یہ لوگ بلکل تڑپ رہے تھے پھر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے سن اسمبلی سے بھاگے بھاگے نہیں ہم ان کی حیثیت قبول نہیں کرنا چاہ رہے پنجاب کے اندر اگر ایک نائل بیٹا آ کے بیٹھ گیا ہے وہ نائل بیٹا سمجھتا ہے کہ میں باقی وہ کرسی کو میں سمال لوں گا نہیں سمال سکتے ہیں یہ لوگ میں جو بات ان کو بتانے کی کوش کر رہا ہوں کہ الیکشن کروائیں الیکشن کوئی تباہی نہیں ہوتی ہے الیکشن سے جو پھر کہتے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن کے ہر فیصلے کو مانے پھر دوہزار اٹھارہ والے الیکشن کمیشن کے فیصلے کیوں نہیں مانے وہ تو یہ روگ نہیں ماندے تھے وہ سیلیکٹیڈ 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 تو اگر ابھی ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی الیکشن کمیشن ابھی بھی آپ کے ساتھ مل کے یہ تو آپ کے لاہور آئے کورٹ نے بتا دیا کہ بھائی ان پانچ کو تم رکھ فوراں ان کی نوٹیفیکیشن کرو کیوں نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے نہیں ملے ہوئے تھے مجھے بتا دیں وہ ہر چیز آپ جا کے ابھی دیکھ لیں جنید آپ اپنے علاقے میں نوجوانوں کا دیکھ لیں وہ ہر پانچوے ساتوے دن ان کا ووٹ روٹیٹ ہوتا ہے ایک ہلکے سے دوسرے ہلکے میں دوسرے ہلکے سے تیسرے ہلکے میں یہ دو ہزار تئیس کا کیونکہ یہ الیکشن دو ہزار تئیس میں کروانا چاہ رہے ہیں یہ ابھی سے رگنگ کر رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو نہ پھر کسی کو موقع ملے کہ بھائی جا کے اپنی ووٹ چینج کروا سکیں نوجوانوں کی ووٹوں کو یہ ادھر سے ادھر گماریں کہ کوئی ان کو پتہ ہے کہ اسی فیصد نوجوان پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا اور وہ ہی ان کو بٹھا کے رکھ دے گا